اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایدلو او اکربو للتقویم دوسرے فرمائے وَلَا يَجْمَنَّكُمْ شَلَانُ قُومِمْ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُو آئے لوگو تُسے دوسرے قوم کی دشمنی اتنے انتقام اتنے انات اتنے بغض اتنے خلاب پر امادہ نہ کر دے کہ تم ان پر انصاف بھی نہ کرو ان پر ظلم کرو جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے پاکستان سیاسی طور پر سیاستدانوں کا مرکز نہیں انتقامستان ہے ہر پارٹی دوسرے کے ذاتیات پر حملہ کرتی ہے ان سے انتقام لیتی ہے اور اس انتقام میں کوئی لوگ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ڈر لگتا ہے ان کا ایمان ضائع نہ ہو جائے آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا نے جو سنا ہوگا کہ مسجد مقدس جہاں جبرین بھی دم بخون آتی ہے رسول اللہ کا روزہ مبارک جہاں جنید و با لزیر اپنے سانس بند کر کے آتے ہیں جبرین دیرے سے آتے ہیں اور نبی پاک کو آرام سے جگہتے ہیں وہاں پر سیاسی انتقام ہمارا غلط کلچر بدبودار بن گیا متحفن زندگی بن گئے ایک دوسرے پہ تومتے لگانا انتقام لینا گالی گلوچ کرنا یہ سیاسی کلچر بن گیا ہے پاکستان میں تو ہو رہا تھا اوتا رہے ہیں یہاں تا برا انگ نیم پہ ہو رہا ہے ہوتا رہے ہیں برا لیکن ہم کیا کریں وہ دوسرے ملک ہیں لیکن مسجد نبی کو تو اس سے گندہ نہیں کرنا سا آپ نے دیکھا ایک سیاسی لیڈر مسجد نبی میں زیارت مدینہ پاک کے لئے حاضر ہوا اور دوسری سیاسی جماعت کے کارکن اسے چور چور ڈاگو ڈاگو کہہ رہے ہیں یہ اس کو چور چور ڈاگو کہہ کر اسے زلیلی کر رہے ہیں وہ اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں وہ اپنے ایمان کو داگدار کر رہے ہیں میں ان سیاستدانوں سے جس کی جماعت کے وہ لوگ ہیں ان کو اپیر نہیں کرتا ان کے ایمان کے لئے ان سے کہتا ہوں ان کو میں تنبی کرتا ہوں کہ آپ اس گندے متعفن بدبودار کلچر کے بیزاری کا اعلان کریں اس کو مزفرد کر دیں اور اپنے ایسے کارکنوں کو اپنی جماعت سے نکال دیں ان کو سراد دیں اور جو حدمی اس سیاستی جماعت کا یہاں میرا مقتدی بیٹھا ہے ایمان کا کانو سن لو وہ اس ویڈیو کو بالکل شہر نہ کرے کیوں اللہ فرماتا ہے جب کفر کی باتیں کرنے ہو فلا تک انہیں کانو بیٹھا نہ کرو اگر بیٹھو گو تو بھی ان کے مصر ہوگئے جن ان نے اس کی سرح وہاں ہوئے کمال کی تعلی ہوئے اور فراہ میں گیا ہے ایتھو گیا امرہ کر دیں اگلہ نے نعرہ لائے شور میں جائے اور جتے شور میں جانے ہیں تو صحابان حکم ہے کہ اچھی آواز نہ کرو حمل ضائع ہوتا سنیں جہاں سینا سیدی کفر سینا فیروک اعظم سینا عثمان غنی سینا حجر کررار رضی اللہ عنہ حضر کو حکم ہے آواز بران نہ کرو اگر کرو گے ان تحبتہ آمالکم وان تم لا تشورور تمہارے عمل ضائع کر دی جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اس جگہ پر یہ کام کر کے کریں لہذا میرے عزیزو وہ میرا مقتدی ہے کہ میں اسے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں رمضان کا واسطہ دیتا ہوں سیاست اپنی جگہ کرتے رہو جنوس نکالتے رہو ساتھ دیتے رہو بکواس بگنے بگتے رہو میں کہا روک سکتا ہوں جو کرو لیکن اس بے عدبی کو سرا ہونا ہے اس کو شیر نہ کرو اس کی تائی نہ کرو ورنہ جیسے وہ بے عدب ہیں اس طرح بے عدب ہیں کہ کوئی لیڈر قیامت کو کام نہیں آئے گا قیامت کو ہوئی قملی والا کام آئے گا جب ماں ایک لوٹے کو بھولی آ آ کر کے بلاتے ہیں میں آج اس خطرہ پر میں اس کی مضمت کرتا ہوں تم نے مضمت کرتا ہوں میں اس موقع پر اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لئے اور آپ کے ایمان کا امپیان لینے کے لئے ایک قراردات پڑھ جاتا ہوں اور تخت لفظ پڑھ جاتا ہوں پوری پڑھ جاتا ہوں پھر آپ سے تحید کروں گا توجہ سنیں اور سرکاری لوگوں کارے خاص واسے ہوں تو وہ خاص طور پر اس کو نوٹ کریں اور کافی نوٹ ضرور دو آپ کا موبائل ہے نکل ہے انشاءاللہ تعالی اس طرح قرارداتیں آج پورے پاکستان میں پیش کی جائے گی میں قرارداتیں بتائیں کہ پاکستان کی حالیہ سیاست بازی سیاسی اختلافات کا موجودہ انداز مملکتِ خدادار پاکستان کی ترک کی خوشحالی استحقام قومی اتحاد یکچیتی پیدا کرنے قانون آئین کی عملداری کا جذکہ پڑھ پانے ہلف کی پاسداری امام کے فلاہ و بحبود کے وجہ مملکت کی کمزوری پاکستان کی پاکستان پر دنیا بھر کی جنگ اسائی کا باسد بن رہا ہے آپ کو اتفاق ایسے اس قلچس سے ہماری بددامی ہو رہی ہے نہیں ہماری مشکلات اور پریشانیوں میں روز بروز اضافہ یہ جو لوگ پڑھے لکھے لوگیں یہ جو عرض ہیں یہ بڑے قانونی رفض ہیں اکیلے میں پڑھے لکھے لوگ سرکاری ملازمین ان کو پڑھیں گے تو کتنے مسئلوں کو گہرا گیا ہے یہ بظاہر عام سی باتیں ہیں بہت بہت سے گہری باتیں ہیں اور کیا ہوتا ہے ہماری مشکلات اور پریشانیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے جمہوری نظام کی مخالفت قوت کو قوتوں کو تقویت مر رہی ہے سیاسی جماعتوں میں بہتر سے بہتر نظام کو فروغ تیریک بجائے نفرت ذاتی دشمنی الزام بہتان ترشی ذات یاد پر حملہ قیلم گلو تجریل آدمیت آدمیت کے کلچر کو فروغ پایا جا رہا ہے یہ گندہ کلچر بدبودار کلچر وہ بہت سلسل آج کل آگے آ رہا ہے نیکی پیچھو جا رہا ہے اس بدبودار کلچر کا تعفن 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 کہنے بدبودار اس بدبودار کلچر کا تعفن ارد پاکستان اور برطانیہ ارد پاکستان ارد مقدس ایمان و اقیدت اخترام و ادب مرکز مسجد نبوی شریف اور روزہ رسول صل اللہ علیہ وسلم کی نورانے عرفانی محتر فضاؤں تک تو چکا ہے اِنَّا لِللہِ وَإِنَّا الٰہِ اور یہ کلوں نے پوچھایا پاکستانیوں نے جو کہتے ہیں ہم سب سے بڑے حضور کے عاشق ہیں انہوں نے مدینہ پاک کی بے حرمتیں کی انہوں نے مسجدہ نبوی کی بے حرمتیں کی جو اپنے آپ کو عاشقِ رسول آلِ بیعت کا محبہ کہتے ہیں اور ریاستِ مدینہ کی دامداریں انہیں کیا ستیا ناس ہو ایسی سیاسی دشمنہ کا جس کے باعث ایمان خطرے میں پڑ جائے ہم ایسے سیاسی کرچر کی شدید مصمت کرتے ہیں جانے جہاں رحمتِ دعا لنے شفیعِ آسیاں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار نورِ بار میں آلِ ایمان صحابہ کرام کو اونچی آواز سے بولنے کی بھی اجازہ نہ تھی اور وہ تعظیمًا بہت آہستہ آواز میں گفتو کرتے تھے آپ صل اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک پر آواز بلند کرنے سے زندگی بھر کے اعمال ضائع ہونے کی وعید تھی یہ وہ دربار پروکار ہے جہاں جبرین امین بھی نایت عدب سے آذر ہوتے ہیں اس دربار کے بارے میں ہمیں سبق پڑھا جاتا ہے عدب گاہیس زیرِ آسمان از ارش میں نازک تر نفس سانس جنی حضرتِ ان نفس گھن کردہ میں ہے جنیدو با عزیدی جن اور حضرت خواجہ فقدین سیال بھی کہتے ہیں بابِ جبریل کے پہلوں میں ذرا تیرے سے فقد جبریل کو یہ کہتی ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے درے جار پر دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا جن احمد سیاسی کارکنوں نے کسی سیاسی لیڈر کے حمایت میں مسجد نبی شیب نے گستاخانہ رویہ کا اتقاب کیا ان پر لازم گئے کہ صدق دل سے توبہ کرے اور مسجد وہاں نبی پاک کے دربار پر حضور کر رسول اللہ کو وسیلہ بنا کر ان کے وسیلہ سے رب سے معافی مانگے ورنہ یا رکھیں بے عجبی پر اسرار ایمان کے آج سے نکل جانے کا سبب بنتا ہے جن لوگوں نے یہ آپ کے لئے جن لوگوں نے اس رضیعہ کو اس ویڈیو کو سرا ہوا 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 ساڑھا کارکنہ کمال کی تینوہ ہے اُتھے بھی نہیں چھوڑے رہے ہیں اسرا ویڈیو کی اشاعت کی وہ بھی توبہ کر رہے ہیں اور اس جماعت کے کارکن اس پیس ویڈیو کی اشاعت ہرکز ہرکز نہ کریں بلکہ اپنے موبال سے ڈیلیٹ کر دیں وگرنہ وہ بھی بے عدموں کی فیرست میں شامل ہوں گے کوئی سیاسدان ہرکزہ رکر زیادہ محسن کام نہیں آئے گا وہاں آمنہ قلال نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ کی کام آئے گئے جب ماں اکلوتے کو بھولے آآآ کر کے بلاتے یہ ہیں آلِ السلام کا یہ اجتماع اس گستہانہ رویہ کی مضمت کرتا ہے اور ایسا کرنے والوں پر خوش ہونے والوں پر ان کی تائیر کرنے والوں پر سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے کیا آپ اس قرارتی مکمل عمر کریں ہاتھ کھڑے گو جس کا دل نہیں محنت دوگرہ ملنا چاہے پہ ملے ہاتھ کھڑے تائیر کرتے ہو لگاؤ نارا نارا تقبیر اللہ علیہ وسلم نارا رسالت 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 نارا رسالت